ہیرلائنز آپ نے جانی بات کریں گے نشوہ کیس کی دارال صحت اسپتال میں جو صورتحال رہی ہم نے آپ کے سامنے رکھی وقتن فوقتن ہم اس سے آپ کو آگا بھی کرتے رہے ہیں بچی کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اس کی حالت تشویشناک ہے غلط انجیکشن سے متاثرہ بچی نشوہ کیس میں میرے بھائی کو زبردستی فسائے گیا ہے دارال صحت اسپتال انتظامیہ نے جھوٹ بول کر میرے بھائی کو گھر سے بلایا وہ دو ہفتے کی چھٹی پر تھا ایسا کہنا ہے گرفتار آغا مویز کی بہن کا اس نے یہ انکشاف کیا ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی کو گھر سے بلا کر کہا گیا آپ بیان دے دو ہم بچا لیں گے کیا کہا بہن نے سنواتے ہیں آپ کو اسے سے وہ بچی زیرے لاشتی دارال صحت اسپتال میں مویز دو ہفتے کی چھٹیوں پر تھا جس دن یہ حادثہ ہوا اس کو جھوٹ بول کر بلایا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا جس تائم پہ یہ on duty تھا اس کا کوئی کیس نہیں بگڑا تھا تو پریشرائز کیا گیا کہ تم یہ اسٹیٹمنٹ دے دو ہم تمہیں بچا لیں گے کوئیوں کو calls آ رہی ہیں پتہ نہیں کس 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 ہوں گی ہم لوگ کس طریقے سے face کر رہے ہیں ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انتظامیہ کو کیوں گرفتاریاں نہیں کی جاری دو ہفتے ہو گئے اس کیس کو جب ایف آئی آر انتظامیہ کے نام پہ کٹی ہوئی ہے اور اسٹیٹمنٹ میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے تو کیا انتظامیہ میں صرف موئیس شامل تھا اور کوئی بھی شامل نہیں تھا پورے دالو صحت کو موئیس چلانے والا نہیں تھا کہاں ہیں اس کے کوئی سٹاف کہاں ہیں اس کے انچارج کہاں پر ہیں اس کے اور کہاں ہیں یہ سارے لوگ ان سب کو کیوں گرفتار کیا نہیں جا رہا ہے بیٹا موئیس کی بہن عریبہ جن کی گفگرو آپ نے سنی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ موئیس نے جو بیان دیا شادی کی چھٹیوں پر گیا ہوا تھا پیچھے کیا ہوا مجھے معلوم نہیں دارال صحت اسپطال کے مالک آمیر چشتی ڈاکٹر انتظامیہ اور دیگر سٹاف کے خلاف کارروائی ہونی شاہیے میرے خلاف کارروائی کیوں کی جا رہی ہے یہ انہوں نے کہا نصیر شاہ ہمارے نمائندے اس بارے میں مزید بتائیں گے نصیر آگاہ سیچے گا شارف حیصل انویسٹیگیشن آفیشن آفیس میں موجود ہوں جہاں پر موئیس نامی وارڈ بائی جو میل نرس یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دارال صحت میں مبینہ طور پر جو غلط انجیکشن لگایا گیا تھا یا غلط کسی اور انجیکشن لگا دیا گیا تھا اس حوالے سے ہم بات بھی کلیر کرنا ہے اور ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا ان کو اسپتال انظامیہ یا مالکان کی یعنی دباؤ دیا گیا ہے دھمکیاں دی گئی آپ کی بہن نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں بتایا ہے کہ آپ کو دباؤ ڈالائے گیا ہے کہ آپ اس کو کنفیس کریں اور وہ آپ کو بچا لیں گے یہ تفتیش وقت چل رہی ہے چاہاں دن سے ریمانٹ پر ہوں اور کوئی اس میں حراست میں آنی رہا باقی ڈاکٹر سو بقیرہ سپر ویڈر وقیروں کو پکڑ جائے گا سٹاف کو پکڑ رہا گا تو زیادہ مزید پتہ چلے گا اور فیلالہ بھی میں فیلالہ کچھ نہیں کہا سکتا مرلہ باقی کے ذات زیادتی ہو رہی ہے صرف آپ کو پکڑ گیا ہے زیادہ سی بات ہے بیک کے پکڑنے سے کیا پورا اور تھوڑی کو سو سکتا اور بھی اس پر ویڈر جو تھا جس نے روکا گیا تھا باقی جو سٹاف تھا جو ڈیوٹینڈ مندر جو ڈاکٹر دی ان کو بھی تو پکڑ رہا ہے کی غفلت ہے یا نہیں ہے کہ اس طریقے سے کیسے اسپتال میں پہلے بھی واقعات ہوتے رہے مالک کا میں کچھ نہیں کہتا ہے لیکن انتظامیاں کے خلاف تو ہر کوئی ہے تو انتظامیاں پر ایکشن لگا رہا ہے درست ہے کہ آپ دو ہفتے کی چھٹی پر تھے زیادہ سے بات ہے میں اپنے شادی کی چھٹی کا پر تھا میرے پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے کیا بتا نہ مجھے کسی نہ کوئی بتا ہے ملزم میں اس کا یہ کہنا ہے کہ صرف اکیلے کو بلا کر ایسا لگتا ہے کہ صرف اسی اکیلے کا قصور ہے دیگر کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا جو کہ واقعی سوالیاں نشان ہیں اور اس سوالے سے آج ریمانڈ لینے کے بعد ہو سکتا ہے مزید کوئی نام ہے جن کو پولیس گرفتار کرے ہیں اس سوالے سے مزید تفتیش جاری ہے اور نظیر شاہ ہمارے نمائندے جو کہ آپ سے کچھ دیر پہلے وہیں پر موجود تھے ملزم سے انہوں نے گفتگو کی ملزم کی بہن سے انہوں نے گفتگو کی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو بھی موجود ہے ان سے بات کریں گے نظیر آپ نے بڑا ہر پہلو سے اس ایشو کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یہ کیس کدھر جا رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ ملزم کیا بتا رہا ہے چھٹیوں سے اس کو بلایا گیا دیکھیں نشوہ اور امائشہ کے کیس کو ساتھ روز سے ہم دارالسہت میں اور مجموعی طور پر تقریباً بارہ سے تیرہ روز ہو گئے ہم دیکھ رہے جب یہ پہلے دارالسہت میں ان دونوں بہنوں کو منتقل کیا گیا تھا جس میں ایک بہن شفایاب ہونے کے بعد گھر چلی گئی جبکہ دوسری کو روگ لیا گیا تھا نشوہ کو غلط انجیکشن لگایا گیا جس کے بعد پولیس بھی حرکت میں آئی جب ہم لوگوں نے اس بات کو میڈیا پر اپنے سامنے رکھا اے آر وائے پر چلایا تو اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کسی نے سوشل میڈیا پر کسی نے ہم سے نمبر لے کر رابطہ کیا اس معاملے میں اب تک ایسا لگتا ہے جیسے اسپتال کا مالک بھی مہیز ہے اسپتال کا سپروائزر بھی مہیز ہے اور اسپتال کا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر بھی جبکہ ہمارے جو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ جو تفتیشی ذرائع انہوں نے کہا کہ نو مرتبہ ڈاکٹر شہزاد کو نوٹس جاری کیے گئے انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا چار مرتبہ ان کو اسپتال جا کر نوٹس دینی کوششی گئی اور تقریباً پانچ مرتبہ ان کو ڈاکٹر کے ذریعے پھیجا گیا جبکہ ایک مرتبہ آمیر چشتی جو اسپتال کی مالک ہے انہوں نے بھی نوٹس وصول نہیں کیا تفتیشی پولیس کو اس معاملے میں کافی ہڈرز کافی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں کیونکہ جو آگے اسپتال کے مالک ہے وہ کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں اتنا سر رسوخ رکھتے ہیں کہ کل وہ لیاکر سپتال میں اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ دس گاڑیوں میں وہ وہاں پر سی سی ایو پہنچے ان کے ساتھ سیاسی شخصیت بھی تھی انہوں نے ایک جانب نشوہ چھوٹی معصوم ننی بچی نو ماہ کی اس کی عمر ہے ابھی اس نے زندگی کا پہلا سال بھی پورا نہیں کیا تھا اس کے والد کو اس موقع پر وہ نگوسیشن کر رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے اس بچی کی سانسے ایک جانب رکھ رکھ کر چڑھ رہے ہیں دوسری جانب وہ نگوسیشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ پیسے لے لیں نظیر وہ بات کرنے کے لیے اسپتال بھی آ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ اپنے مسلح افراد کے ساتھ آ رہے ہیں کسی نے روکا نہیں کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا سندھ حکومت کہاں ہے دیکھیں کراچی میں چاہے سرکاری اسپتال ہو چاہے پرائیویٹ اسپتال ہو کسی بھی اسپتال میں کسی بھی مسلح شخص کو اجازت نہیں ہوتی چاہے وہ کسی بھی رینگ کا شخص ہو جبکہ سندھ گورنمنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے وزیراعلا سندھ ہو یا مرزا وہاب ہو یہ آئے نشوہ معاملے پر آئے بچی کا عیادت بھی کی لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وزیراعلا سندھ کو اس بات سے زیادہ کہ نشوہ کی طبیعت خراب ہے اس بات کا دھوک ہے کہ سندھ پولیس ان کے انڈر کیوں نہیں آ رہی وہ آتے نشوہ کی بات کرنے کی وجہ ہے وہ یوٹن مار جاتے ہیں کہ اسپی کو میری وجہ سے نوٹس لیا گیا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جتنا تیزی سے اس معاملے پر سامنے آتا دیکھا گیا تھا اس سے زیادہ تیزی سے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکے ہیں اسٹیٹمنٹ کی حد تک یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں اصل ذمہ داران کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ایک اکیلے مویس کو لے کر تویسٹ کر دیا گیا کہ اس نے جیکشن لگایا تھا اب اس ایسا لگتا ہے جیسے سب بریوز زمان ہو چکے ہیں